اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین مسنان احمد کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو گھر میں جب وہ اکیلا ہو تنہا ہو رات میں اس گھر میں رات گزارنے سے آپ نے منع کیا اور سفر میں بھی اکیلے اور تنہا ہو کر سفر کرنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس حدیث کو بغور دیکھا جائے سمجھا جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں انسان کے احساسات اور جذبات کی حفاظت کی گئی ہیں کیونکہ انسانوں میں کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جو جذبات کے اعتبار سے کمزور دل کے ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا نقصان پہنچ جانے سے ان کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہیں بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم یہ دیا کہ گھر میں اگر کوئی نہ ہو انسان کوشش کرے کہ کسی اور کو اپنے ساتھ اس گھر میں رکھے تنہا نہ سوئے اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے انسان وحشت میں مبتلا ہو سکتا ہے دلی ہی دل میں اس کو خوف پیدا ہو سکتا ہے جس سے انسان پریشان ہو جائے گا اور پھر سفر میں انسان جب اکیلہ ہوگا تو نقصان کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں اور آج کے اعتبار سے ہم دیکھیں یا پچھلے دور کا معزنہ کریں تو پچھلے دور میں اس نقصان کا زیادہ امکان اور خدشات ہوا کرتے تھے لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانوں کے مال جان کی حفاظت کے لیے یہ تعلیم دی کہ انسان اکیلہ سفر نہ کرے یا گھر میں اکیلہ نہ رہے تاکہ اس کی حفاظت ہو جائے اور انسان جو ہے کسی بھی مشکل سے محفوظ رہے اور پھر اس حدیث میں اگر دیکھا جائے تو مردوں کے علاوہ عورتیں بھی بدرجہ علا شامل ہیں تو ان کو بھی اس بات کا احتمام کرنا چاہیے آپ علیہ السلام نے انسانوں کو ہونے والے کچھ ایسے نقصانات اور ایزاؤں اور تکلیفوں سے حفاظت کا ذریعہ آپ نے ان تعلیمات کے ذریعے سے بتایا اور سمجھایا کہ انسان کو ان کا احتمام اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نایت فرمائے